میں ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ پارٹیکل پی یہاں پہ پہنچا تو چھے سیکنڈ گزرنے کے بعد اب اس کا جو فیزر ہوگا وہ فیزر یہاں پہ آئے گا یعنی فار اگزامپل 180 ڈگری انگل اپنے انیشل یعنی پازیٹیو ایک سیکس کے ساتھ اب 180 ڈگری کا انگل بنائے گا تو چھے سیکنڈ گزرنے کے بعد اب ہمارے پاس اس کا جو پوائنٹ بنے گا وہ یہ بنے گا یہ پوائنٹ کب بنا؟ 120 ڈگری روٹیشن یہ کب بنا؟ 150 یہ کب بنا؟ 180 ڈگری روٹیشن اب جب میں اس پورشن ان تمام پوائنٹس کو کمبائن کروں گا تو ہمارے پاس گراف اس طرح کا بن جائے گا اب فردر میں اس کو مزید نیچے کی طرف ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ نیکسٹ لمحے یہ ہمارے پاس ادھر ہوگا یہ ہمارے پاس 7 سیکنڈ نیکسٹ لمحے یہ ادھر ہوگا 8 سیکنڈ پہ نیکسٹ لمحے یہ اس پوائنٹ پہ ہوگا 9 سیکنڈ پہ تو ہمارے پاس فردر اگر ہم اس گراف کو ایکسٹینڈ کریں تو یہ گراف ہمارے پاس فردر اس طرح سے بنے گا یہ گراف ہمارے پاس اس طرح سے بنے گا یعنی 7 سیکنڈ پہ یہ والا پوائنٹ بنے گا 8 سیکنڈ پہ یہ والا پوائنٹ بنے گا 9 سیکنڈ پہ یہ lower peak اپنی lowest peak پہ ہوگا اسی طرح 10 سیکنڈ میں وہ اپنے اس پوائنٹ پہ ہوگا 11 سیکنڈ میں وہ اپنے اس پوائنٹ پہ ہوگا اور 12 سیکنڈ میں وہ اس پوائنٹ پہ ہوگا آپ آر لڑی جانتے ہیں کہ چونکہ 30-30 ڈگری انگل مسلسل بن رہا ہے یہ یونی فارم انگولر موشن میں نے کنسیڈر کی ہے تو اسی طرح مزید جب اس کے ساتھ 30 ڈگری ایٹ کریں گے یہاں پہ اتنا روٹیشن ہو چکا ہوگا یہاں پہ اتنی روٹیشن ہو چکی ہوگی یہاں پہ جو انگل بنے گا انگل آف روٹیشن وہ یہ ہوگا یہاں پہ جو انگل آف روٹیشن ہوگا وہ یہ ہوگا یہاں پہ انگل آف روٹیشن یہ اور یہاں پہ انگل آف روٹیشن یہ تو 360 ڈگری روٹیشن جب 360 ڈگری روٹیشن یہاں پہ کمپلیٹ کر لے گا تو یہاں پہ ایک سائیکل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے پوزیشن ورسس ٹائم گراف بنایا فیزر کی مطلب سے فیزر کیا ہے ایک مخصوص انگل ہوتا ہے تو ہر ایک پوائنٹ کا اپنا ایک مخصوص فیز ہوتا ہے میں نے کہا فیز سمپلی مینز دا انگل آف روٹیشن میں نے آپ لوگوں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ فیز سمپلی مینز دی انگل آف روٹیشن تو ہر ایک پوائنٹ کا اپنا ایک مخصوص فیز ہوتا ہے تو یہ وہ فیز ہے ہر ایک پوائنٹ کا اپنا ایک مخصوص انگل ہوتا تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ alternating current یا alternating voltage کو completely understand کرنے کے لئے تین چیزیں انتہائی ضروری ہیں کہ اس کی peak value کیا ہے اس کی frequency کیا ہے اور اس کا phase کیا ہے یہ تین باتیں جب تک آپ کو پتا نہیں ہوں گی تو آپ صحیح طریقے سے ac quantities کو understand نہیں کر سکتے تو یہ ہے ہمارے پاس ac quantity سے related phase کا concept اب ہم اسی phase کے concept کو فردر مزید آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں ہم نے یہ idea کس لئے discuss کیا to understand alternating current اور to understand alternating voltage تو ہم نے یہ idea اس مقصد کے لئے پڑھا اب اس chapter میں ہمارے پاس مختلف قسم کے graph سامنے آئیں گے اگر اس قسم کا graph ہمارے سامنے آیا for example یہ voltage کا graph ہے اور یہ current کا graph ہے تو اگر اس طرح کا graph بنا تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس وقت ہمارے پاس current اور voltage in phase ہے we and i are in phase جب دو چیزیں آپس میں in phase ہوں جب دو چیزیں آپس میں in phase ہوں تو اگر ہم ان کے درمیان phase difference کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک مخصوص angle ہوتا ہے تو اگر ہم کسی بھی لمحے ان کے درمیان phase difference معلوم کرنا چاہے تو وہ phase difference کتنا ہوگا zero وہ phase difference ہمارے پاس کتنا ہوگا zero اب ہم اس کو یہاں پہ ڈائیگرام کی شکل میں show کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے پاس اس کا جو phase ہے وہ zero ہوگا تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس طرح کا جو ہمارے پاس ایک سائیکل ہے یہ ہم phasers کی مدد سے دکھا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ show کر رہا ہوں current کا اور voltage کا phaser current کا اور voltage کا phaser یہ x axis ہے یہ y axis ہے time is equal to zero پہ دونوں current اور voltage دونوں zero سے start ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ time is equal to zero پہ اگر current کا phaser یہاں پہ ہے time is equal to zero second پہ اگر current کا phaser یہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں voltage کا جو phaser ہے تو اس کا مطلب ہے کہ voltage کا phaser بھی time is equal to zero پہ یہی پہ ہے کیونکہ دونوں اسی جگہ سے start لے رہے ہیں یہاں پہ جو بھی value ہے یہ ہمارے پاس i اور v دونوں کو میں نے vertical axis پہ یہاں پہ time ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو voltage بھی اپنی peak value پہ ہے اور current بھی اپنی peak value پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو بھی time ہے فرض کرتے ہیں یہاں پہ time ہے 3 second یہاں پہ time ہے 3 second تو 3 second گزرنے کے بعد کیا ہوگا current کا phaser بھی یہ دیکھیں red color current کا phaser بھی اپنی peak point پہ پہنچ چکا ہے اور voltage کا phaser بھی اپنے peak point پہ پہنچ چکا ہے تو 3 second کے بعد اگر ہم ان کے phaser کو show کریں تو current کا phaser بھی یہاں پہ پہنچ چکا ہے اور اسی طرح voltage کا جو phaser ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکا ہے تو اگر آپ اس point کے لئے ان دونوں کا comparison کریں یا اس وقت کے لئے ان دونوں کا comparison کریں تو دونوں جگہ پہ آپ کو کیا ملے گا اس وقت بھی ان کے درمیان جو angle کا difference ہے phase difference وہ zero degree ہوگا اس وقت بھی ان کے درمیان جو angle کا difference ہے جس کو ہم کہتے ہیں phase difference تو وہ کتنا ہوگا zero تو ہمارے پاس اگر alternating current اور voltage کا graph کبھی اس طرح سے بنے تو اس کو ہم کہیں گے کہ v اور i آپس میں ان phase ہیں اور اس وقت ہم ان کے درمیان phase difference کو کیا consider کرتے ہیں zero consider کرتے ہیں اگر کبھی اس طرح سے ہوا اگر کبھی اس طرح سے ہوا کہ current اور voltage کو börjar کرتے ہیں اگر کبھی یعنی من اللکھ